یہاں اٹھارہ سال کی کیوں قید لگائی جا رہی ہے پھر جو یہ قبول کرے اٹھارہ سے پہلے اسے دس سال کیوں جیل میں ڈالا جا رہا ہے اس بل کے ذریعے جس چیز کو تحفظ دیا جا رہا ہے وہ شیطانی کھیل ہے کہ شیطانوں نے کھینچ کے ان کو ہندو بنایا سکھ بنایا اللہ فرماتا ہے میں نے تو حنیب پیدا کیا اور کس کے پاس یہ تھائٹی ہے کہ وہ شریعت کی یہ حقام بدلے کونسی نظریاتی کونسل کونسی وزارتی حقام کونسی وفاقی شریعت عدالت کونسا حکمران کونسا صدر کونسا وزیراعظم کونسا رابطہ عالم اسلامی کا چیئرمین کونسا امام مسجد حرام کونسا ازر یونیورسٹی کا چانسلر کس کو یہ حیثیت حاصل ہے ایسے جتنے فرم ہیں پاکستان کے اندر وہ وفاقی شریعت عدالت ہو یا کونسل آپ اسلامک آئیڈیالوجی ہو سپریم گوٹ ہو یا وہ سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو ہم اپنے آپ کو اس موضوع پر دلائل دینے کے لیے پیش کرتے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسلام کے مطابق کر رہے ہیں مقابلے میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو میرا دعویٰ ہے کہ سو فیصد اسلام کے خلاف کر رہے ہیں اور اگر کسی کو ڈائلاغ کرنا ہے تو ہم حاضر ہیں ہم ثابت کریں گے کہ یہ اس ملک سے اسلام کو غریب الوطن کرنے کی ایک سازش ہے اور ہرگز یہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں بلکہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان پر یہ بہت بڑا حملہ ہے یونائٹڈ نیشن کے سامنے یورپی یونین کے سامنے انہیں کہنا چاہیے کہ یہ پاکستان تین صدیوں کی جد و جہد کے بعد بیس لاکھ شہیدوں کے خون پر بننے والی مسجد ہے اسے دوسرے ملکوں جیسا نہ سمجھو اس کی قیمت تو پہلے شہید دے چکے ہیں ایک انسان کا سب سے بڑا حق ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے اسلام کے متعقادات پر وہ یقین رکھے اور یہی حق چینہ جا رہا ہے ظلم تو کیا جہودی والدین ہندو والدین اب کسی مبلغ نے اگر اس بچے کو تبلیغ کی ہے اس نے تو ظلم نہیں کیا اس نے تو بھولے ہو کر رستہ دکھایا یہ اسے واپس نیچر کی طرف پر بلارا اسے کیوں روک رہے ہو کہ وہ ابھی اسلام قبول نہ کرے وہ تو خلاف فطرت تھا اب فطرت کی طرف جا رہا کہا کہ تم نصرانیت سکھاتے ہو تب چھوٹے بچے یہ بول رہے ہیں اور پابندی تھی کہ تم نے گھروں میں ایسا لفظ نہیں بولنا اور کہاں یہ کہ آج انیورسٹی کالجز میں وہ سارے آ کر یہودی کرسچن اور اس طرح کے آکے مسلمانوں کو آکے وہ لیکچر دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا یہ گھر میں اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے اگر ان کے بچوں نے نصرانیت کے لفظ بولے تو پھر حلف ٹوٹ گیا یہ ذمہ نہیں ہے اب دیکھیں کہ ادھر وہ حرام کام کرے تو وہاں والدین کی ناراضگی پر ایف ای آر کٹے گی والدین کے اوپر اسے حرام کام سے کیوں روک رہے گی اور یہاں وہ ایک سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کی تو یہاں پر والدین کو حق دیا گیا کہ اسے روکیں اسے اسلام قبول نہ کرنے دیں یعنی کس قدر کومے کو مینار اور مینار کو کواں بنا کے پیش کیا جا دیا اس سلطنت کی اندر چلو جو کافروں کے ملک ہیں وہ تو ویسے ہی کافروں کے ملک ہیں یہ اسلامی سٹیٹ ہے اس اسلامی سٹیٹ کی اندر یہ آزاد ریاست ہے لیکن اسے یوں غلام بنایا گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین کے کہنے کے مطابق ایک مادر پدر آزاد سوسائٹی بنانے کے لیے والد کو یہ حق نہیں